اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لرن وید ایمر پر آپ کا خوش آمدید دوستو ہم اپنی ججمنٹ ڈے سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ظہور دجال کے بات کے واقعات حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے ہماری پچھلی ویڈیو کا اختتام دجال کے ظہور پر ہوا تھا جس کا لنک آپ کی سکرین کے سامنے ہے اگر آپ چاہیں تو اسے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو حدیث میں ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا عوام میں اس کا لکب مسیح ہوگا اس کی دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گنگردار بال ہوں گے سواری میں ایک بہت بڑا گھدہ استعمال کرے گا سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا اسفہان میں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن و نادر الوقوع کام کروائیں گے اس کی پیشانی پر قاف فیرے لکھا ہوگا جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا اپنے مخالفین کو وہ آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا مگر در حقیقت وہ آگ باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگی یعنی یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک زخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا خوش ہو کر دے گا جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی اناج پیدا ہوگا ان کے درخت پھل دینے لگیں گے ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی تو اس سے بارش پھل دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا دم دے گا یعنی اہل ایمان بھوکا پیاسا رہنا تو گوارہ کر لیں گے لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور ذکر الہی سے خود کو سیر کریں گے امام احمد رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں کہ دجال کے نکلنے سے دو سال پہلے تک کہت رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال این کہت کے دوران ہی دجال کا ظہور ہوگا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے بعض آدمیوں سے یہ کہے گا کہ میں مردہ باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو یہ کہہ کر وہ شیعتین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا وہ دجال کے بڑے بڑے کارنامے سے متاثر نہ ہوں گے اور ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شعب بازیاں شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے ہیں ان شعب بازیوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا وہ بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بد دین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے صحیح مسلم و بخاری میں ہے کہ یہاں سے لوگ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا لیکن وہاں فرشتوں کے حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم نے دو فرشتے تائین فرمائے ہوں گے جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہ ہو سکے گی نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بد عقیدہ و منافق لوگ خوف میں آ کر شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھز جائیں گے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں بلکہ دنیاوی غرصتے اس شہر میں ہوں گے اس لیے زلزرے کے ذریعے اس پاک سرزمین سے ان کو نکال دیا جائے گا جب ملون دجال مقدس مدینہ سے باہر ہوگا تو ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملون کو اپنے علم خدادات سے پہچانیں گے اور اسے لا جواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے یہ دجالی لوگ اس گفتگو کو آداب دجال کے خلاف سمجھیں گے اور اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن میں سے کچھ لوگ منع کر کے کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھ کر فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی دجال ملون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اس بزرگ کے دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لئے دائیں بائیں ڈال دیں گے پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدای تسلیم کر لوگے وہ بددین لوگ کہیں گے ہم تو پہلے صحیح آپ کو خدا مانتے ہیں اور ہمیں اس چیز میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے ہاں اگر آپ ہمارے سامنے اسے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم مزید اتمنان میں آ جائیں گے پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو کھٹا کر کر زندہ ہونے کا حکم دے گا چنانچہ وہ خدا کو دوس کی حکمت سے اور ارادے سے زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہونے کے بعد عالم بزرگ کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال مردود ہے کہ جس کے لانتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی دجال جنجلا کر اپنے چمچوں کو حکم دے گا کہ اس کو زبا کر دو یہ سن کر اس کے مریدین ان بزرگ کی گردن پر چھوری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خدا نہ خواستہ دوزک میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجزے کی طرح وہ آگ ان پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور وہ کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے زلیل و رسوہ ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوئی تیاریاں اور ترتیب تیہ کر چکے ہوں گے جس وقت امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاریوں کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامعہ مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے اور کہیں گے سلم یعنی سیڑھی لے آؤ اور سیڑھی حاضر کر دی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حدیث کے مطابق کیا واقعات پیش آئیں گے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے میں ضرور اس پر اگلی ویڈیو بناوں گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ معلومات مل سکے جس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا this is احمد رسن سائننگ آؤٹ اللہ حافظ